جن کے اندر خون کی کمی ہے اور خون ان کو بہت کم بن رہا ہے یا پھر خواتین ایسی ہیں جو پریگنٹ ہیں اور ان کو خون کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے کیونکہ پریگننسی میں ماں کو بھی خون چاہیے اور بچے کو بھی خون چاہیے ہوتا ہے اس لئے خون کی کمی عورتوں میں پائی جاتی ہے زیادہ یا ریل پریگنٹ کوئی عورت ہے یا پھر کوئی لو جوان لڑکا ہے لڑکی ہے جو بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہوں اور خون کے اندر بہت زیادہ کم بن رہا ہو اور ایسے میں لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ خون کس طرح پورا کیا جائے اس کے لئے وہ دبائیں کھاتے ہیں علاج کراتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ علاج کرانے سے پھیلے خون کی کمی کو دور کرنے کے لئے انشاءاللہ آج میں ایک بہتدین نسخہ آپ تک پوچھا رہا ہوں جو آپ کی صحت کا راز بن جائے اور آپ کو اتنا فائدہ دے گا کہ واقعی میں آپ مجھے بھولیں گے دعا دینے پہ آپ ضرور مجبور ہو جائیں آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور دیکھیں اظہری دباقانی کی جانب سے میں ہوں حکیم محمد ازباق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ دوستو خجور انسان کی کمزوری کو بہت جلد دور کر دیتی ہے اور خجور ایک اپنے آپ میں مکمل گزہ ہے جو بہت زیادہ کمزور ہوں کھون جن کو نہ بن رہا ہوں وہ روزانہ پانچ خجوریں ایک پاؤ دودھ میں اُبالیں اور اس کو نیم گرم پی جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ جسمانی کمزوری دور ہوگی جن کا کام و قاج میں دل نہ لگ رہا ہو انشاءاللہ طبیت ایک دم سست سے درست ہو جائے گی اور خون کی کبھی دور ہو جائے گی کمزوری ختم ہو جائے گی تو کمزور لوگوں کے لیے جن کو خون کی لکت ہو خون کم بن رہا ہو یا بہت زیادہ کم ہو چکا ہو ایسے لوگوں کو خجور کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے باقی اگر آپ کو کوئی بہت بڑی دکت ہے جیسے لکوریا کی بیماری ہے دھات ہے جریان ہے نائٹ فیل ہے مردانہ کمزوری ہے ٹائمنگ کی کمی ہے اسٹینڈنگ کی کمی ہے ہست میتھن کرنے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں یا نائر وہ بسیر ہے گٹھیا ہے بھگندر ہے فشار ہے فیشنونہ ہے قبض ہے دیگر بیماریوں کا بھی علاج ہمارے ہوں دیسی جڑی گوڑیوں سے کیا جاتا ہے آپ سیبہ کموں کا ضرور دیں انشاءاللہ فکر قلقات ہوگی السلام علیکم ورحمت